ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفعیل عزنبین رحمتا للعالمین الملقب طاہا ویاسین مولانا مولا السقلین سیدالکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى علی الدیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین القرر المیامین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ خِبَعَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاحِرَكُمْ تَطْحِيرًا ملجل کے ایک اور بار باوازے مللس بہنوانی سالِ سواب ایک مومنہ کی سالِ سواب کی مللس اور یہ جو وقت چل رہا ہے یہ طور سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ جس کے لئے میں نے بڑی کی مشہور معروف آئے کریمہ قرآنِ مجید کی جس کو آئے تتحید کہا جاتا ہے سر رامہِ کلام قرار دیا ہے پروردگارِ عالم جس میں اشارت فرما رہا ہے کہ اہلِ بیعتِ رسول اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رس کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے بہت خوبصورت ابھی آپ نے پیش خانی سماعت فرمائی ہے تمام شورہ اکرام سے بہت دیر تک کوشش کروں گا کہ نہ پڑھو کم وقت میں انشاءاللہ زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں تو گھبرانا بالکل نہیں ہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہنا ہے جہاں تک بات پہنچتی رہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیعتِ رسول سے رس کو دور رکھے اور ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اس آیت کے زیل میں شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وقت نہیں ہے بالکل کہ میں تمہیر بناوں یا کوئی بھی ذکر شہزادی کے ذکر سے پہلے کروں بس میں شروع سے ہی شروع کر رہا ہوں آپ بھی شروع ہی سے انشاءاللہ ساتھ ہو جائیے گا اس آیت کی روشنی میں شہزادی کا ایک لقب بنتا ہے مرکزِ دائرہِ اسمت میں دو تین القاب پر شہزادی کے بیان کروں گا اور اس کے بعد موضوع سے متصل ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ مسائب تک پہنچ جاؤں گا مرکزِ دائرہِ اسمت اسمت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی اس قوت کو جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بستا ہے اسمت کہا جاتا ہے دائرہ یعنی سرکل مرکز یعنی سینٹر اسمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ اسمت کے سرکل کا آپ آگے اگر آ جائیں اسمت کے جو جو آ سکتے ہیں تشیفہ ہیں جگہ ہے اسمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ میں تمہید میں اس لیے بھی وقت نہیں خرچ کر رہا ہوں چونکہ مجھے معلوم ہے پڑھلی کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بات پہنچتی رہے گی انشاءاللہ تو وہ بھی مجھ تک پہنچتے رہیں گے اسمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ سرکل کیسے بنتا ہے پرکار ایک طرف پینسل یا پین لگائی جاتی ہے پرکار کا دوسرا حصہ درمیان میں رکھا جاتا ہے پینسل والے حصے کو گھمایا جاتا ہے ایک سیرہ دوسرے سیرے سے ملتا ہے سرکل تیار ہو جاتا ہے اسمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ یہ ذہن میں رکھئے گا اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرکل صحیح ہے یا غلط تو کیا دیکھا جاتا ہے سینٹر سے سرکل کا فاصلہ چاروں طرف سے برابر ہو تو سرکل صحیح ہے سرکل سے سینٹر کا فاصلہ چاروں طرف سے برابر ہو تو سرکل صحیح ہے چاروں طرف سے برابر ہو تو سرکل صحیح ہے اسمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ اب یہ کیسے پتا چلے کہ سرکل صحیح ہے یا نہیں اسی لئے جبرائیل نے پوچھا تھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے اللہ نے کیا جواب دیا ہم فاطمہ وعبوہا وبالوہا وبنوہا کرمیان میں رکھا فاطمہ کو یہ رشتے گنائے یہ فاطمہ کے باپ یہ فاطمہ کے شوہر یہ فاطمہ کے بیٹے اللہ رشتے داریہ نہیں بتا رہا تھا اسمت کا سرکل بنا رہا تھا رشتے داریاں بیان نہیں ہو رہی تھی اسمت کا سرکل بنایا جا رہا تھا یہ چاروں طرف سے دیکھ لیجئے فاصلہ برابر ہے آپ نے شاید توجہ نہیں دی اس میں نام تو بس ایک ہے باقی تو سارے رشتے دار ہیں توجہ بھئی جبرائیل نے پوچھا تھا نا چادر کے نیچے کون ہے اللہ نے کیا جواب دیا فاطمہ ہیں فاطمہ کے باپ ہیں فاطمہ کے شوہر ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں اس میں نام تو صرف ایک ہے باقی سارے رشتے دار ہیں کس کے فاطمہ کے باپ فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بیٹے اللہ نے فاطمہ کے رشتے دار بیان کیے یہ نہیں کہا یہ محمد ہے محمد کی بیٹی ہیں محمد کے داماد ہیں محمد کے نواسے ہیں پروردگار یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا یہ محمد ہیں محمد کی بیتی ہیں محمد کے داماد ہیں محمد کے نواسے ہیں اللہ شاید جواب دے تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیہ تطہیر توجہ عزیزو تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیہ تطہیر اس لیے میں نے مرکز میں فاطمہ کو رکھا پھر فاطمہ کے رشتہ دار بیان کیے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ قائدہ بن جائے کہ اگر کسی زمانے میں کسی کو یہ صد اٹھے کہ آیہ تطہیر میں فلانے کو شامل کر دو فلانے کو شامل کر دو فلانے کو شامل کر دو تو میں قائدہ بتا رہا ہوں آیہ تطہیر میں شامل کرنا ہو تو فاطمہ کے رشتہ دار لانا رسول کے رشتہ دار لانا ایک صلوات پڑھیں ملجل کے پر محمد و عالم حمد اگر شامل ہی کرنا ہے تو شہزادی کے رشتہ دار رسول کے نہیں تو ایک لقب بنتا ہے شہزادی کا برکز دائرہ عصمت ایک اور لقب شہزادی کا جو سب نے سنا ہوا صدیقہ سچ بولنے والی باہر نکلے آپ سے کسی نے پوچھا مللس کس نے پڑھی آپ نے کہا مللس ہو رہی تھی جعفر عزوی پڑھ رہے تھے مللس سس تو آپ نے بھی بولا آپ بھی سچے شہزادی بھی سچی تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کے سچ میں اور شہزادی کے سچ میں فرق یہ ہے کہ جو ہوا وہ آپ نے کہا شہزادی جو کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے شہزادی جو کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے لباس کیا کل درزی آئے گا دیا نہیں تھا لباس درزی کو مگر درزی لباس لے کے آ گیا یہ ہے صدیقہ توجہ دیجئے گا جیسو یہ ہے صدیقہ درزی کون بن کے آیا رضوانے بہت انشاءاللہ آگے تک پہنچنا ہے بہت منزلوں کو سر کرنا ہے کون لے کر آیا رضوان آ کے پکارا دروازے پر کہ میں درزی ہوں رضوان معلوم ہے کون ہے جنت کے دروازے پہ کھڑا اللہ کی مرضی کی چابی رضوان کے ہاتھوں میں ہے جس کو چاہتا ہے جنت میں جانے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جنت میں جانے سے روک دیتا ہے توجہ دیجئے گا عزیزو میں نے کہا رضوان اتنے بڑے مرتبے پر تھے اتنی بڑی ملندی پر تھے اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو رضوان سے سیرے درزی بن کے آگئے توجہ رضوان جواب دے رہا ہے کہ یہ میں دیکھو درزی ہوں یہ دیکھو کس کا درزی ہوں توجہ یہ میں دیکھو درزی ہوں یہ دیکھو کس کا درزی ہوں میں نے کہا کس کے درزی ہو حسنین کے درزی ہو تو حسنین کا درزی بننے سے ردبہ کم نہیں ہوا مرتبہ کم نہیں ہوا رضوان نے پلٹ کے جوابیاں کیسی باتیں کر رہے ہو ارے ان کا ناقا بننے سے رسول کا ردبہ کم نہیں ہوتا ایک سلوات پڑھیں ملزل کے پر محمد و آگے محمد لباس آ گیا اگلے دن حضور نکل رہے ہیں بچوں نے نانا سے کہا کہ نانا سب کے پاس سواری ہے ہمارے پاس سواری نہیں نانا نے کہا میں نے کاندھے پر سوار ہو جاؤ بچے فوراں کاندھے پر سوار ہو گئے ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ گھر سے نکل رہے ہوں یدگاہ کی طرف جا رہے ہوں یا مسجد کی طرف جا رہے ہوں آپ کے ساتھ آپ یہ بچے ہوں وہ بولیں پاپا یا دادا یا نانا کہ سب تو بائک سے جا رہے ہیں ہمارے پاس بائک بھی نہیں ہے اس سے کہیے کہ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ ہو جائے گا ہو جائے گا ہمارے حیرت کہ میرے موہ آپ ایسے تا کرائیں کہ سب کے بچے اتنے شریف ہیں جیسے کہیں گے فوراں ہو جائیں گے نہیں ہو سکتا فطرت کے خلاف بات ہے یا تو آپ گھر سے جو گاڑی واری ہی لے کے آئیے کسی سے کہیے کہ میرے بچے کو بھی لے جاؤ یا منائیے کسی طرح اتنا آسان نہیں ہے توجہ دیجئے گا کہ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور بچے فوراں سوار ہو جائیں گے مگر یہاں کیا ہو رہا ہے جیسے ہی بچوں نے نانا سے کہا نانا سب کے پاس سواری ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے نانا نے کہا میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ بچے فوراں سوار ہو گئے آپ نے شاید محسوس نہیں فرمایا جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا اب آپ بھی سمجھ جائیے کیا کہنا چاہا جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا بچوں نے کہنا کیا چاہا واقعہ عید کے دن سے شروع نہیں ہوا توجہ عید کی راہ سے شروع ہوا جب جنت سے لباس آیا بچے جنت کا لباس پہن کے چلے بچے جنت کا لباس پہن کے چلے بچوں نے نانا سے یہی تو کہنا چاہا نانا جب لباس شان کا ہے تو سواری بھی سیسا ایک سلوات پڑھیں ملجل کے پر محمد و آل محمد حیدرین جب لباس اس شان کا ہے تو سواری بھی تو اسی شان کی ہو نانا چلے بچوں کو سوار کر کے ایک صاحب آگے پڑھے تاریخ نے ان صاحب کا نام بھی لکھا مگر ہر نام لینا ممبر سے ضروری نہیں ہوتا انہوں نے کہا نعم المرکب واہ کتنی اچھی سواری ہے رسول نے کہا امت کر کے تھوڑا سا اوپر بھی دیکھ لیجئے صرف سواری نہیں سوار بھی اچھے ہیں توجہ ہے بات پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے صاحب میں ہمارے سماج میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت تنز کرنا ٹون کسنا ہوتا ہے ہوتے ہی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے تنز سے بہتر جواب مل جاتا ہے جب جواب بہتر ملتا ہے تو ان کی ایک عادت ہو دی خاص عادت جو سب میں پائی جاتی ہے بات بدلنے والی ایسا لگے جیسے سنا ہی نہ ہو ہوتا ہے نہیں ہوتا اب توجہ دیجئے گا اگر بات پہنچے تو بتائیے گا بھئی انہوں نے کچھ تاریخ میں تو نہیں کہا تھا کتنی اچھی سواری ہے تنزی کیا تھا نا جواب بہت اچھا ملا انہوں نے فوراً بات بدلی یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے بچوں کو مجھے دے دیجئے یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے بچوں کو مجھے دے دیجئے اب رسول نے جو جواب دیا جب ہی نے تاریخ پر روز محشر تک سنہر حرفوں میں رسول کا یہ جواب لکھا ملے گا جس کے دل میں رسول کی جتنی بلندی ہو اتنی بلند آواز سے بتائے گا کہ جواب کس کس کے دل تک پہنچا ہے جیسے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے بچوں کو مجھے دے دیجئے رسول نے بلند کے جواب دیا بس آپ رہنے دیجئے پتہ نہیں ہے پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں ایک صلوات پڑھیں ملزل کے بر محمد و آدم محمد مرکزِ دائرِ اسمت ایک لقب بنتا ہے شہزادی کا صدیقہ ایک اور لقب سماعت فرما لیجئے ایک لقب بنتا ہے شہزادی کا بزعت الرسول رسول کا حصہ رسول کا ٹکڑا رسالت کا حصہ رسالت کا ٹکڑا بہت پیارا سن رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ رسالت کا حصہ ہے فاطمہ حضور نے خود فرمایا نا فاطمہ تو برزت تو من نہیں فاطمہ میرا حصہ فاطمہ میرا ٹکڑا ٹکڑا حصہ مطلب جز یعنی رسول کل ہے فاطمہ جز ہے کل اور جز کا ایک قائدہ ہے کہ جو جو کل کرتا ہے وہ وہ جز کرتا ہے جو جو جز کرتا ہے وہ وہ کل کرتا ہے میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں مگر کیا واقعا میں ہی بول رہا ہوں بول تو میری زبان رہی ہے میں بول رہا ہوں لیکن بول تو میری زبان رہی ہے اس کا مطلب جو کل کرتا ہے وہ جز کرتا ہے اسی کو الٹا کر لیجئے بول تو میری زبان رہی ہے مگر کہا کیا جاتا ہے میں بول رہا پہنچے یہ بات جو کل کرتا ہے وہی جس کرتا ہے جو جس کرتا ہے وہی کل کرتا ہے اب توجہ دیجئے گازی سے اسی لئے آپ نے دیکھا نہیں شہزادی جب بزم میں آتی تھی رسول پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے توجہ اور روایت میں ہے اس دخلت علیہ فاطمہ فاطمہ جب بھی داخل ہوتی تھی جب بھی آتی تھی جب بھی کا مطلب کیا ہوا سات مرتبہ آئیں گی تو سات مرتبہ رسول کھڑے ستر مرتبہ آئیں گی تو ستر مرتبہ رسول کھڑے اس لئے کھڑے ہوتے تھے اس لئے کہ جز کھڑا ہے تو کل بھی ساتھ میں کھڑا ہوگا توجہ عزیزو جز کھڑا ہے تو کل بھی ساتھ میں کھڑا ہوگا یعنی جب بھی فاطمہ کھڑی رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے جب بھی فاطمہ کھڑی اب جو منظر دکھانے جا رہا ہوں منظر پہنچے تو مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس کس کو منظر دکھائی دی رہا ہے جب بھی فاطمہ کھڑی رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے بھئی ہمیشہ ہر جگہ روایت میں آپ نے یہی سنا ہے کہ فاطمہ کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے ہوتے تھے توجہ علی کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے فاطمہ کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے ہوتے تھے لیکن منظر کی تصویر کچھ آگے بڑھا رہا ہوں توجہ عزیزو فاطمہ کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے ہوتے تھے علی کے کھڑے ہونے سے نہیں لیکن یہ بھی تو سمجھئے علی کے کھڑے ہونے سے تو رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے لیکن علی کے کھڑے ہونے سے شوہر کے احترام میں فاطمہ کھڑی توجہ علی کے کھڑے ہونے سے شوہر کے احترام میں فاطمہ کھڑی فاطمہ کے احترام میں نبی کھڑے اب جاگے گا عزیزو علی کھڑے فاطمہ کھڑی نبی کھڑے اللہ کے دنیا میں بھیجے گئے منصب امامت نبوت ولایت سارے منصب فاطمہ کے گھر میں جمع ہیں تنہا شہزادی کا وہ گھرانہ ہے جس میں جتنے ہیں سارے سردار ہیں کسی بھی گھر میں دنیا کے اتنے سردار جمع نہیں ہو سکتے اگر کسی گھر میں ایک بادشاہ ہے دوسرا بادشاہ اٹھا تو اس پہلے بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کا سر قلم کیا یا قید میں ڈالا لیکن فاطمہ کے گھر میں جتنے سارے بادشاہ سارے سردار باپ نبیوں کا سردار شوہر ولیوں کا سردار خود عورتوں کی سردار بیٹے جوانان جنت کے سردار یعنی ایک ہی گھر میں امامت بھی نبوت بھی بلایت بھی توجہ حسیزوں علی کھرے علی کے احترام میں فاطمہ کھری فاطمہ کے احترام میں نبی کھرے ایک اور شخصیت ہے جس کو دنیا ابو طالب کے نام سے جانتی ہے ابو طالب پس میں آتے تھے باپ کے احترام میں علی کھرے شوہر کے احترام میں فاطمہ کھری فاطمہ کے احترام میں نبی کھرے یعنی تنہا کرین کائنات انسانیت کی اکیلی شخصیت ہے ابو طالب جس کے درام میں نبوت بھی کریں امامات بھی کریں رسالت بھی کریں رسالت بھی کریں اہلِ بیت کے گھرانے میں جو رشتیں وہ دنیا میں آ کر نہیں بنے پہلے ہی سے ہیں علماء اکرام بھی تشریف فرمائے ہیں پڑے لیکھے لوگ بھی تشریف فرمائے ہیں شہزادی کی ولادت کا جب واقعہ ہم سنتے ہیں تو اس واقعے میں ہے کہ شہزادی نے آتے ہی سلام کیا ہے کس کو سلام کیا پہلے رسول کو سلام کیا کیا کہہ کے سلام کیا میرے والد آپ پر سلام مولا کائنات جب تشریف لائے تو مولا کائنات کو بھی سلام کیا اور یہ کہہ کر سلام کیا کہ میرے شوہر علی آپ پر سلام گو یعنی کہ رشتیں یہاں پہ آ کے نہیں بنے وہاں سے آ کر بنے وہاں سے بن کے آئے علی اور فاطمہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قول ہے تو سنتے ہیں لولا علی لما کانا لفاطمہ تکفون اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا کوئی ہمسر نہ ہوتا میں عجیب اور نازک موڑ پہ لے کے آگئے ہوں آپ سب حضرات کو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا برابر نہ ہوتا میں بہت اچھی ملیس نہیں پڑھتا اسے مثال کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ رات مسئلہ ملیس ہوئی تنویر رزوی صاحب نے ملیس پڑھی وکٹر صاحب نے آپ میری ملیس بھی سنیں باہر نکل کے کہیں کہ اگر جعفر رزوی صاحب کی مجلس نہ ہوتی تو وکٹر صاحب کی ملیس کا کوئی جواب نہیں تھا کون سے یہ بات جواب نہیں تھا میں سے مثال کے لیے ارز کر رہا ہوں ماذا اللہ ان کی ملیس سے کوئی جواب نہیں تھا مجھے آپ یہ بتائیے سوچ سمجھ کے کہ آپ مجھے ان کے برابر لے کر آئے ہیں یا ان کو میرے برابر لائے ہیں توجہ کسے کس کے برابر لائے ہیں بھئی پہلے آپ نے ان کی ملیس سنیں یعنی آپ کے نزدیک یہ پہلے سے صاحب فضیلت ہیں آپ مانتے ہیں توجہ پھر مجھے سنا تو آپ ان کو میرے برابر نہیں لائے مجھے ان کے برابر لائے توجہ پہنچی بات پر ان کو میرے برابر نہیں مجھے ان کے برابر آپ پھر سن لیجئے قول حضور اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا اب بتائیے فاطمہ کو علی کے برابر لائے ہیں رسول یا علی کو فاطمہ کے برابر لائے ہیں علی آئے ہیں فاطمہ کے برابر اس کا مطلب نگاہِ رسالت میں فاطمہ پہلے سے بازمت ہیں توجہ علی آئے ہیں فاطمہ کے علی آئے ہیں فاطمہ کے علی آئے ہیں فاطمہ کے برابر یہ علی کون ہے رازوں کا راز علی انوار کا درخ علی ملائکہ کا قائد علی قیق المامور علی ولی الاولیاء علی انجیل کا علیہ علی سبور کا نغمہ علی لفور کا پردہ علی شاہبِ لبا علی امامِ محشر علی قصیمِ نعب جنت علی شراغِ ظلمت علی مقصیرِ قرآن علی تاجِ ایمان علی ابنِ امران علی خطبُ الاختاب علی حبیبُ الہباب علی یداللہ علی ایناللہ علی وجلہ علی صدراللہ علی جمداللہ علی میں علی کے فضائل میں لفاظی نہیں سنا رہا ہوں بتانا یہ جا رہا ہوں جب کوئی اتنا بڑا بنتا ہے تو فاطمہ کے بڑا 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 ہے شہزادی سلام اللہ علی اور مولا کائناہ کے کل ایمان سے کل ایمان ملا ہے ہاں ہاں ہم میں موضوع تک پہنچ گیا ہوں ہم جب شادیہ کرتے ہیں کیا ملاتے ہیں کنڈلی کنڈلی ملاتے ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں گھر میں کنڈی لگتی ہے پھر ایمان سے ایمان ملانا ہے ہم کیا ملاتے ہیں خاندان پیسہ دولت حسن دیکھتے ہیں علی نے فرمایا ایمان دیکھو ایمان سے ایمان ملاو ایمان سے ایمان ملے گا تو خاندان بھی نظر آئے گا حسن بھی نظر آئے گا خوبصورتی بھی نظر آئے گی ملائی ایمان سے ایمان ایمان الٹا چلتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں مولوی سے زاکر سے کہ تربیت اولاد سے پڑھئے تربیت اولاد معلوم ہے کس دن سے شروع ہوتی ہے شادی کے دن سے ہم نیچے سے اوپر جانا چاہتے ہیں ہم سوچتے ہیں اولاد ٹھیک ہو جائے اب بام مچائے ٹھیک ہو نہ ہو باپ ماں باقردار ہوتے ہیں تو اولاد باقردار ہوتی ہیں مقدس اردبیلی کا نام سنائے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مقدس اردبیلی بہت پائے کے عالم واقعات تو سب کے سنے ہوئے ہوتی ہیں انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے تو واقعے کو ہمیشہ سننا ایسے ہی چاہیے جیسے پہلی مرتبہ سن رہا ہے معلوم ہے کہ اتنے بڑے عالم تھے مقدس اردبیلی اتنے بڑے عالم تھے کہ جب کوئی مسئلہ ترپیش ہوتا تھا مولا کائنات کی تربت کے پاس جاتے تھے سوال کرتے تھے اندر سے جواب آتا تھا اتنے بڑے عالم تھے مقدس اردبیلی کبھی سوچئے گا ضرور اس تارسک بھرے گناہوں سے بھری دنیا میں اتنے باعظمت لوگ کیسے وجود پا لیتے ہیں سوچئے پھر سمجھ میں آئے گا اتنے با کردار اور مقدس اولاد کے کردار میں ماں باپ کے ایمان کا کردار ہوتا ہے ہم میں مقدس اردبیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں مقدس اردبیل ہیران میں ایک شہر ہے سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک دن وہ اپنے زمین تک گئے کچھ کھا پی کے نہیں گئے تھے بھوک لگی دیکھا کہ ڈول کے ایک سہارے پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے سیب اٹھایا کھا لیا جب کھا رہے تھے تو احساس نہیں تھا کھایا تو سوچا کہ میرا تو نہیں تھا کسی اور کا تھا جس کا ہے اس سے اجازت لینی چاہیے نہیں توجہ دی بات پر مقدس اردبیلی کے والد نے کیا بتایا بھے اگر کھاتے وقت نہ سوچ سکو کس کا کھا رہے ہو کم سے کم کھانے کے بعد سوچ لو کس کا کھایا ہے جو جو جب پہنچ جا اس وقت داد دے دے کوئی مسئلہ نہیں بھے کھاتے وقت نہ سوچ سکو کس کا کھا رہے ہو کھانے کے بعد تو سوچ لو کس کا کھایا ہے یہ چلے سہارے سہارے سیپ جہاں سے آیا تھا اس گھر تک پہنچ گئے جہاں قلباب کیا دروازہ کھلا کہ آپ کا سیپ کھا لیا ہم نے کہ کوئی بات نہیں کھا لیا تھا کہ کوئی بات کیسے نہیں اجازت دیجئے انہوں نے اجازت دی یہ اجازت لے کے پلٹے جس نے اجازت دی تھی اس کی آنکھ کھلی کہ یہ بج گیا مجھے پھسا دیا بلایا واپس آئیے کہ جی بتائیے کہ بھئی یہ بات ایسی ہے کہ باق کے ہم اکیلے مالک نہیں ہیں کہ پھر کہ میرے بھائی جان بھی مالک کے ساتھ ہیں وہ رہتے ہیں نجف میں کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ بتا اس لیے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آدھے سیپ کی اجازت ہے آدھے سیپ کی اجازت بھائی جان دیں گے یہ چل دیئے اردبیل سے نجف ایمان کی بلندی دیکھ رہے ہیں یہ چل دیئے اردبیل سے نجف کس لیے اجازت لینے کس چیز کی آدھے سیپ کی دو چار بھی کا زمین جوتنے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں صرف آدھے سیپ کی اجازت لینے جا رہے ہیں اردبیل سے نجف اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو بارہ سو تیرہ سو کلومیٹر کی دوری ہے جا رہے ہیں آدھے سیپ کی اجازت لینے پہنچ گئے دقل باب ہوا باہر نکلے علی مدین تھے بتایا کہ آپ کے شہر سے آئیں کیا بہت اچھی بات ہم آپ اتنے زہارت کیجئے ہم دسترخان کا انتظام کرتے ہیں مقدس حضرت بیلی کے والد نے کا زہارت باد میں کریں گے پہلے مسئلہ حل کیجئے کہا کیا مسئلہ ہے کہا پورا واقعہ بتایا آدھے سیپ کیا کہا مقدس حضرت بیلی کے والد نے محسوس فرمایا آپ نے کیا فرمایا زہارت باد میں کریں گے پہلے آدھے سیپ کی اجازت دے دیجئے پھر سن لیجئے جو نہیں پہنچے وہی پہنچ جائیں گے زہارت باد میں کریں گے پہلے آدھے سیپ کی اجازت دے دیجئے نہیں پہنچی بات مقدس حضرت بیلی کے والد نے کیا بتایا مولا کے دربار میں باد میں جائیں گے پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیں جو حرام کھایا ہے وہ حلال تو ہو جائے پہلے بربار میں باد میں جائیں گے اچھا یہ مسئلہ ہے آدھے سیپ کی اجازت لینے آئے ہیں آپ اچھا تو بھئی بات ایسی ہے کہ آدھے سیپ کی اجازت ایسے پھر کیسے ملے گی کہ ہماری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی کسی سے راستہ چلتے ہوئے جوان سے کہیے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو سب سے پہلے کیا سوچتا ہے کہ کوئی عیب ہوگا کوئی نقص ہوگا تب ہی تو ورنہ ایسے چلتے کون کہتا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو انہوں نے بھی یہی سوچا دل میں ایمان ہو تو ڈگمگانے نہیں دیتا انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر کوئی عیب بھی ہوا تو کتنے دن کی بات ہے بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال یا بیگم سدھار جائیں گی یا ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے بات پتن لیکن یادہ سیب قبر میں پریشان کرے گا محشر میں پریشان کرے گا بھلے سرات میں پریشان کرے گا ہو سکتا ہے یہی جہنم کی ہوا کھلوا دیں یہی یادہ سیب انہوں نے کہا سرکار شادی کر لیں گے کہا بھئی پہلے سوچ لو میری بیٹی میں کئی عیب ہیں انہوں نے دل دل میں سوچا سوچ نہیں کیا ہم تو پہلے سے سوچے ہوئے ہیں کہ بیٹی میں عیب ہوں گے کہ سوچ لیجئے توجہ میری بیٹی اپاہیچ ہے عام زبان میں جسے لنگڑی بولتے ہیں چل نہیں سکتی اور عیب سنیں گے اندھی بھی ہے دیکھ نہیں سکتی گونگی بہری بھی ہے نہ بھول سکتی نہ سن سکتی انہوں نے کہا قبلہ پھر بھی کر لیں گے اب تو آدھے سیر کی بات ہے شادی ہو گئی رخصت ہو گئی اہلی یہ کون ہوئی یہ کون ہے مقدس اردبیلی کے والد تو یہ ہیں یہ کون ہوئی ماں باپ کا ایمان سنا ہے نا امہ کا سن لیجئے ایمان سے ایمان ملتا ہے تم مقدس اردبیلی جاسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں امہ کا ایمان ملاحظہ کیجئے یہ گئے کمرے میں حضرے میں سوچ کے کچھ اور آئے تھے وہاں منظر سارا پتلا ہوا انہوں نے چلوا کے دکھایا کہ بھئی چل کے دکھائیے وہ چل دی دیکھا کے دکھائی بھی دیتا ہے سنتی اور گولتی بھی ہیں انہوں نے کہا بھئی تمہارے والد نے تو کچھ اور بتایا تھا یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے کہ میرے والد نے ٹھیک بتایا تھا آپ سمجھے نہیں اب وہ تو نہیں سمجھے اگر آپ سمجھ جائیں تو مجھے سمجھا دیجئے گا کہ آپ سمجھے نہیں کہ تو آپ سمجھائیے کہ میرے والد نے کیا کہا تھا میں اپاہی چھوں چل نہیں سکتی بلکل اپاہی چھوں چونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی یہ قدم خرسے آس تک باہر نہیں نکالا توجہو اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی یہ قدم باہر نہیں نکالا اور کیا کہا تھا گونگی بھی ہوں بحری بھی ہوں ہاں گونگی بھی ہوں بحری بھی ہوں نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہے نہ کبھی کسی کی غیبت سنی ہے اور کیا کہا اندھی ہوں ہاں اندھی بھی ہوں نہ کبھی کسی نامحرم کو دیکھا ہے نہ کبھی کسی نامحرم نے مجھے دیکھا ہے اب جاگے گا عزیزوں مومنہ کہتی ہے مقدس ہردبیلی کی ماں کہ میرے والد کو جب اتنی مومنہ بیٹی ملی تو سوچا داماد کہاں سے ڈھونڈوں ایمان کو ایمان سے ملانا ہے نا داماد کہاں سے تلاش کروں جس سے بھی کہوں گا لڑکا دلوائیے اپنے اعتباس سے دلوائیے ایمان کی بات تھی میرے بابا پہنچے کل ایمان کے مزار پر جا کے کہاں مولا بیٹی آپ کے صدقے میں ملی ہے تو داماد بھی آپ دلائیے جب آپ آئے آدھے سیب کی اجازت لینے ارتبیل سے نجب تو میرے بابا سمجھ گئے آدھا سیب آپ کو نہیں لایا میرا مولا علی آپ کو جروعاتے پر لے کر آیا these अब پوری مجلز بچاتے آیا ہوں خود کو روکتے آیا ہوں یہ جملہ روک نہیں پاؤں گا پہنچے تو بتا دیجئے گا بھئے اگر دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے پھر سن لیجئے دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے اور اگر قل میں بیمانی اتر جائے تو انسان پورا بھاگ بھی حضم کر جائے احساس نہیں ہوتا ہے یہ ایمان کی بلندی ہے ایمان کو ایمان سے ملائیے مسئلہ خودی حل ہو جائے گا بڑی عظمتیں ہیں بڑی رفعتیں ہیں بڑی بلندیاں ہیں شہزادی سلام اللہ علیہہ کی بڑی عظمتیں ہیں 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 شباست موسیقی 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 کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور انہی بھی بھی جن کا میں ذکر کر رہا تھا شہزادی سلام اللہ علیہہ نے فرمایا ہے جنت اللہ نے ماں کے پیروں کے نیچے اس لیے رکھی ہے تاکہ اولاد کو پتا چل جائے کہ جنت میں جانے کی پہلی سیڑھی ماں کی صدمت ہے امام حسن علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں اللہ کے کتنے ہی عبادت کرو اس کے لیے کتنے ہی روزے رکھو اس کے لیے کتنے خیرات کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو تو یاد رکھو اگر ماں تم سے راضی نہیں ہے تو تمہارے سارے عمل پروردگار تمہارے موہ پہ پھیک دیں ماں کو راضی کیجئے اللہ خود راضی ہو جائے ماں کو خوش رکھئے اللہ خوش رکھئے ماں کو ناراض نہ کیجئے اللہ ناراض ہو جائے گا ماں دنیا میں پروردگارِ عالم کے صفات کا مظہر ہوتی ہے اس میں اللہ کے صفات ظاہر ہوتے ہیں اس شخصیت کو ماں کہتے ہیں متکلم اللہ ہے بولنا ماں سکھاتی ہے رب اللہ ہے پالتی ماں ہے رازق اللہ ہے لغمہ بنا بنا کے کھلاتی ماں ہے صفات کبریہ کی مصہر ہے اللہ کرے کبھی کسی کی ماں بیمار نہ ہو خدا کرے کبھی کسی کی ماں بیمار نہ ہو اور اگر کبھی کسی کی ماں بیمار بھی ہو جائے تو اللہ کرے کسی کی ماں کی پسلیاں ٹھوٹی ہو خدا کرے کسی کی ماں کی پسلیاں ٹھوٹی ہو میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں صرف احساس پڑھ رہا ہوں احساس سے احساس مل جائے گا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود پڑھا گئے صرف احساس جن کے بھی ماں بیمار ہیں پروردگار سب کو شفایہ برسے ہاں یا فرمائے جنہیں تھوڑا سا بھی تجربہ ہی اس بات کا جو میں کر رہا ہوں تو تائید کریں گے میری بات کی سوچیں گے اور احساس فرمائیں گے کسی کی ماں بہت دنوں تک بیمار ہوگا گھر گھر میں پڑی ہوئی اچانک ایک دن ٹھیک لگنے لگے گھر میں عید کا سماحول ہو جاتا ہے علی گھر میں داخل ہوئے حسن حسین دولتی علی کے دامن سے رپڑ گئے بابا آج اممہ اچھی لگ رہی ہے کہ میرے لاد لو تمہیں کیسے پتا آج اممہ ٹھیک لگ رہی ہے کہ بابا آج اممہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے عزل کا پانی رکھا آج اممہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لباس تیار کیا ہے علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گیا ہائے میری فاطمہ زہرا علی دوڑے دوڑے اس حضرے کی طرف گئے جہاں شہزادی آرام فرماری ہے میں نے کہا آج کیا میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں احساس پڑھ رہا ہوں گوڑے گوڑے گئے شہزادی آرام فرماری ہے مولا کائنات شہزادی کے سرحانے بیٹھے شہزادی کو احساس ہوا کہ علی آگئے چادر ہٹائی چادر کی اوٹ سے مسکرا کے علی کو دیکھا اللہ جانے کتنے غموں کے پہاڑ اس مسکراہت کے پیچھے چھپے ہوگا فاطمہ کی مسکراہت پہ علی کی نظر پڑھی علی کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے جلدی سے فاطمہ کا ہاتھ دھبرا کے اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہا فاطمہ اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا کتنے ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں شہزادی فاطمہ پر کوئی سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے جب شہزادی دربار میں گئی تو ضعیف نہیں تھی آئی تو ضعیف ہو چکی تھی یا علی اتنی جلدی فاطمہ کیسے ضعیف ہو گئے کہ کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اس بات کا صدمہ ہوا کہا نہیں کہ کھڑی رہی اس بات کا صدمہ ہوا کہا نہیں کہ فیدک نہیں ملا اس بات کا صدمہ ہوا کہا نہیں کہ فاطمہ سے تحریر مانگی گئی دل پھٹنے کے لیے جملہ کافی ہے جو میاز کر رہا تحریر مانگی گئی پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی فاطمہ فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی تحریر کو کھاڑ کے پھیک دیا گیا مولا فرماتے ہیں جب تحریر چنن فاطمہ بیٹھی تھی تو ضعیف نہیں تھی تحریر چنن کے اٹھی تو ضعیف ہو جنی اتنی جلدی کوئی کیسے ضعیف ہو جاتا ہے اشتباہ ہوتا ہے لوگوں کو جسے تھوڑا سا بھی تردد ہو تھوڑا سا بھی شک ہو تو کربلا کو غور سے پڑھے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی حسین کو دیکھا ہے اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی حسین کو دیکھا تھا اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے حسین کے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا اور اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد حسین کے سر میں ایک بھی بال سیاہ نہیں تھا اب اتنی جلدی کسی کو ضعیف بنا دیتا ہے شہزادی آئی دربار سے علی نے فرمایا فاطمہ کیا ضرورت تھی جانے کی فاطمہ چک رہی حسین آگے پڑے اممہ کس لیے گئی فاطمہ چک رہی اچانک شہزادی کے کانوں سے زینب کی آواز تک رہی اممہ دربار جانے کی کیا ضرورت تھی ترب گئی فاطمہ جلدی سے دوڑی زینب کو اپنی آغوش میں لیا گلہ چومنا شروع کیا چبیل چومنا شروع کی فازو کا بوسا لینا شروع کیا زینب کوئی بھی دربار کا نام لیا کرے تو دربار کا نام نہ لیا کر اے میری شہزادی کم سے کم آج میں دربار میں گئی تھی تو صحابیوں کا مجمع تھا کل جب تُو دربار میں جائے گی صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع ہوگا اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ کرملا کے غمِ مرور کے غمِ زیادہ میں پوری ذمہ داری کی ساتھ عرض کر رہا ہوں ممبر پر بیٹھا ہوں کتابوں میں شہزادی کے اوپر ڈھائے جانے والے جو مسائب و ظلم لکھے ہوئے ہیں کسی ذاکر میں ہمت نہیں ہے کہ ان مظالم کو بیان کر سکے پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بس اگر سمجھنا ہو کہ شہزادی فاطمہ پر کتنی مصیبت اٹھائے گئی تو بس ایک جملے سے سمجھ لیجئے گا جتنی مصیبتیں زینب پر کربلا سے شام تک ڈھائی گئی وہ ساری مصیبتیں فاطمہ پر ایک دن میں ڈھا دی گئی ہیں اب شہزادی زینب پر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی جانتے ہیں جو لوگ شام گئے ہیں زیارت کے لیے پروردگار ان کی زیارت کو قبول فرمائے جو نہیں جا پائیں ہیں پروردگار شام کے راستوں کو ہموار فرمائے تاکہ سب کو جانا نصیب ہو مجھے جانا نصیب ہوا ہے جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں جملہ سن لیجئے گا زیارت میں ہم پڑھتے ہیں سلام ہو اس مظلومہ پر جس کے منقب پر مارتا مارتا ظالم کربلا سے شام تک لے گیا منقب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں منقب کہتے ہیں بدن کی اٹھی ہوئی ہڈی والی جگہ کو یہ منقب ہے یہ منقب ہے گھٹنے منقب ہیں تخنے منقب ہیں اب یہاں میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں رونے کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے سلام ہو اس مظلومہ زینب پر جس کے بدن کی اٹھی ہوئی ہڈیوں پر مارتا مارتا ظالم کربلا سے شام تک لے گیا یہ ساری مسئیبتیں فاطمہ پر ایک دن میں ڈھا دی گئی علی کا دامن فاطمہ کا ہاتھ ظالم کا تازیالہ لہرائیہ سر بھی اتنی شدید تھی کہ فاطمہ کے ہاتھ کی ہٹیاں ٹوڑ گئیں اس کے باوجود بھی علی جب گھر میں نہیں ہوتے تھے فاطمہ پسلیاں پکڑ کے چلتی علی جب گھر میں ہوتے تھے فاطمہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہر سال جب بھی عظا فاطمی کے مسائب ہوتے ہیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں یہ جملہ جو میں سنانے جا رہا ہے مگر جملہ اتنا سخت ہے سنتے ہیں نا ہر سال کہ کوئی ذاکر تھے ایران میں مللس پڑھ رہے تھے مسائب پڑھے شہزادی کے مللس ختم ہو گئی سب خاموش ہو گئے ایک شخص روتا رہا دسترخان بچھا اٹھ گیا وہ شخص روتا رہا خطیب مللس اس کے پاس پہنچے پوچھا مسائب میں تجھے ایسا کونسا جملہ سخت لگا کہ جو تو ابھی تک رو رہا ہے اس نے پلٹ کے جواب دیا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں قبلہ مجھے پتا ہے کہ بدن کے اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اور بدن ہلے تو درد ہوتا ہے لیکن قبلہ جانتے ہیں جب کسی کی پسلیاں ٹھوٹ جائے تو بدن ہلنے سے نہیں سانس لینے سے درد ہوتا ہے میں سوچ رہا ہوں فاطمہ زہرہ تین مہینے تک کیسے زندہ رہی آخری جملہ ہے مسائب تمام ہے رو لیجے گا جتنا رونا ہوگا پرسہ دے لیجے گا جتنا دینا ہوگا وہ لیجے فاطمہ نے وسیعتیں کی اے علی میرے جنازے کو آپ اٹھائیے گا فلا فلا کو شریک نہ ہونے دیجے گا رات کے سناٹے میں اٹھائیے گا اے علی میرے حسین کا سیال رکھئے گا اس لیے کہ رات کے سناٹے میں میرے حسین کو پیاس بہت لگتی دے میرے حسین کا جگر سوکھا ہے ایک لئے قبر فاطمہ پہ علی قرآن پڑھ رہے ہیں محسوس کیا کہ فاطمہ پریشان ہے پوچھا کیوں پریشان ہے کہ آپ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں میرا بچہ حسین آواز دے رہا ہے امہ پانی امہ پانی میں کہوں گا شہزادی آج حسین کی پیاس کا اتنا خیال کل کربلا کے میدان میں یہی حسین تین دن کا بھو کا پیاسا شبر کا کند خنچر آخری جملہ ہے ملس تمام ہے بولیجئے شہزادی فاطمہ رخصت ہو رہی ہے سینہ خانہ میں لاکھ فاطمہ کو لٹایا گیا سب سے کہا گیا کہ آؤ آگے بڑھے رخصت ہو لو سینہ آگے بڑھ ہی رخصت ہو گئی امہ کلسوم آگے بڑھ ہی رخصت ہو گئی فضلہ آگے بڑھ ہی رخصت ہو گئی فضلہ آگے بڑھ ہی رخصت ہو گئی علی دیکھ رہے ہیں ایک کونے میں حسین کھڑے ہیں دوسرے بس ماں کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں آگے نہیں بڑھتے علی نے پوچھا حسین بلائے بغیر ماں کے پاس نہیں گیا آج بھی جب تک ماں خدا آواز نہ دے گی حسین ملنے نہیں جائے گا تاریخ کی نگاہوں نے جب غمزدہ منظر دیکھا بندے کپن ٹوٹے دونوں ہاتھ نکلے آ میرے حسین آ میری آغوش میں آ حسین آگے پڑھے ماں کے گلے میں باہر ڈال دی امہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہیں پہن ایسے کہ درو دیوار ہلنے لگے امہ اکیلے چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں امہ حسین کو بھی ساتھ لے کے چلتی امہ بغیر آپ کے آپ کا حسین کیسا رہے گا اچانک حسین کو ندانے کیا خیال آیا گلے میں سے باہر نکالی سیدھے کھرے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا ماں کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا امہ 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 یاد رکھئے کہ امہ آج آپ کا آخری وقت تھا آپ نے بلایا آپ کا حسین دوڑا دوڑا چلا آیا امہ کل میرا بھی آخری وقت ہوگا امہ میں بھی آواز دوں گا کربلا کی زمین حسین گھوڑے سے چلے آواز دی امہ زمین مقتل سے صدائی آ میرے حسین آ میری آگوش میں آ کب سے تیری ماں زمین مقتل صاف کر کے تیرائی اللہ لعنت اللہ سیعلم اللہ سلم ایم قلبی جنقل اینہ اللہ وینہ الی راجع رزم بقضائی و تسلیم لعمر باریلہ اسم اللہ سیعظہ فرش ازا اشتی ازا کا جو بسواب تو نے مئیر مقرر فرمایا ہے اس سے مرہومہ کی روح شادو آباد فرما مرہومہ کے جوار معصومین میں جگہ انعیت فرما مرہومہ کے درجات کو بلند فرما باریلہ مرہومہ کی گنانہ کبیرہ و گنانہ سغیرہ کو معاف فرما مرہومہ کے پسوان دگان کو سبر جمیل انعیت فرما باریلہ جو بیہزاد شریک مدلس ہیں ان سب کو ہر طریقے کی وبا اور بلا سے محفوز فرما باریلہ جو بیہزاد پریشانے حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو عدا فرما جو بغیر کسی خطا کے مقید انہیں قیس رہائے دیلا جو بیمار انہیں شفایت کامل واجلہ انعیت فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم گفر انفاق کو سر نبو فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء کرام کی حفاظت فرما مراجع کرام کی حفاظت فرما امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و آوان میں شریک ہو سکے گزارش ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کر ناصرہ خاتون بنت سید بشیر حسن آبدی ناصرہ خاتون بنت بشیر حسن آبدی کے sabia بعد خیر حسن آبدی سب بخیر حسن آ падا فرما س wiary stro موسیقی